السلام علیکم جی کیسے ہیں سب دوست ٹھیک ٹھاک تو یہ ہے جی اسطور کا علاقہ مکیال تو یہ سارا علاقہ جو ہے مکیال ہے ہم ابھی مکیال سے جا رہے ہیں فینہ کی طرف اور آگے ہم جائیں گے جی چلم تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت علاقہ ہے ہاں یہ دیکھیں بہت پیارا علاقہ تو آگے اسی راستے پہ جو ہے اس کردو بھی اسی راستے سے واقع نکلتی ہیں اس کردو کے پاڑا آپ کو آگے دکھائیں گے تو دیوسائی بھی جو ہے اسی راستے پہ آگے آئے گا تو یہ اہلی تشیل لوگوں نے پاڑ پہ علی ان ولی اللہ لکھا ہوا ہے تو یہ جو ہے ہماری عوام جو ہے مقامی ایک چھت پہ کھڑے ہیں یہ ان لوگوں کی اپنی دیسی گھر میں بنائی ہوئی روٹی ہے جی یہ کلچہ ٹائے پہ کچھ مزے کی ہوتی ہے چائے کے ساتھ کھاتے ہیں اسے یہ سارے چہری کے درخت پہ چڑے ہوئے ہیں جی اور ان میں کو سیلت فندوز ہو رہے ہیں یہ یہ دیکھیں یہ سارے انگیس تو بزار میں بہت پرانا برتن یہ دیکھیں یہ پھل پیتل کا بنا ہوئی ہے اور یہ سارا علاقہ ہم چلم کو جا رہے ہیں جی یہ لوکل پول ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصوری طلاقہ یہ بارش ہو گئی ہے جانور درختوں کے نیچے ہیں تو الکی سیدھی بارش ہو جائے تو یہاں تھنڈ پڑھنے لگ جاتی ہے گرمیوں کا موسم ہے لیکن موسم میں ایک دم خوش کو آر ہو جاتا ہے یہ ابھی الکی الکی بندہ باندھی ہو رہی ہے یہ ہے یہ یہ سامنے کل جو ہے یہ پاڑ اوپر سے گرا تھا تو یہ چوبیس گھنٹے راستہ بند رہا ہے ہم صبح ادھر سے گزرے تھے آئے تھے لیکن یہ راستہ سوق بند تھا تو پھر فوج نے آکے یہ راستہ کھولا ہے جی ہماری آرمی نے آکے یہ راستہ کھولا تھا تو یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ یہ راستے میں سارا پاڑ آیا ہوا تھا یہ آگے دیکھیں یہ جی یہ مٹی کا تودہ دریابیں بھی آیا تھا اور یہاں راستے تک پہنچ آیا تھا اتنا بڑا تودہ تھا یہ اور یہ راستہ اس وقت بلکل بند تھا یہ جہاں سے ہم گزر رہے ہیں یہ مٹی آپ کو نظر آ رہی ہے سامنے پڑی ہوئی تو یہ ابھی راستہ کھولا ہے تو ہم جا رہے ہیں جی چلم کی طرف یہ جی خوبصورت مناظر یہ پانی دریاء کی صورت میں اوپر سے آ رہا ہے جی برف پگل پگل کے پاڑی نالوں کی صورت میں نیچے آ رہی ہے اور یہ وقتاً فقتاً جا بجا یہ نالے اوپر سے پاڑوں سے نیچے آ رہے ہیں بھلے دیکھیں کتنا تیز اور پانی ہے اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت جگہ ہے بہت پیاری جگہ بہت پیاری جگہ لکش مناظر بہت پیارا منظر جی یہ دیکھیں اہلِ تشریح لوگوں نے پرچم بھی لگایا ہوا ہے یا علی کا یہ جگہ جگہ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں کیونکہ یہاں میں جاتی جو ہے وہ اہلِ تشریح ہیں اور جو پیچھے بزار کی طرف لوگ ہیں وہ سنی لوگ ہیں اور یہ جو بزار سے آگے کی طرف ہیں تقریباً یہ سارے لوگ اہلِ تشریح ہیں تو اس طور میں شیعہ اور سمی لوگ دونوں مسالک رہتے ہیں تو یہ جی یہ راستہ چلم کا راستہ اور یہ دیکھیں جی پاڑی نالا برف کی پگل پگل کی پانی نیچے آ رہا ہے بہت خوبصورت جی تو یہ دیکھیں جی یہ سائڈوں پر لوگوں کی کھیت ہیں اس وقت کھیتوں میں مٹر کی فصل لگی ہوئی ہے جی کچھ پودے نکلے ہوئے ہیں کچھ کھیتوں میں اور یہ دیکھیں جی مٹر کی پودے اور کچھ میں ابھی وہ بیج رہے ہیں یہ 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 کچھ کھیتوں میں ابھی ہونے میں بیج بڑے ہیں اور کچھ میں پودے نکلے ہوئے ہیں دور دور مقامی آبادی دونوں سائڈوں پر کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں یہ دیکھیں یہ سبزہ ہی سبزہ دونوں سائڈوں پر لوگوں نے کشت کاری کے دیئے زمین کو مبار کی ہوا ہے بنایا ہوا ہے اور وہ آج سے بھیجائی کرتے ہیں یہاں یہ دیکھیں پانی اور یہ مقامی آبادی یہ نیچے گا رہے ہیں تو اب سنیں جی یہ رحمت گول کی باتیں کیا کہہ رہے ہیں جی ان کی زبان میں یہ یہ چیلم چینہ پڑر یہاں سے آگے چاہو گے دیو سے پا رکھا ہو گے اس سے آگے یہاں سے چاہو گے پرجل ٹا پائے گا جس چالے جہوں گے وہ پر رہے ہیں یہ تلیموں اور اس سے م commanded کر ineا کون یہ یہ لوگوں کی جانور چرہ ہیں یہ لوگوں کی جانور جسے یہ لوگ کی تقریباً جانور جسے کم سے کم جہروہ ساکڑو کی تعداد ہزار ہماروں کا طاقت لے رہتے چھکریوں میں ادھر چار پانچ ست میٹر برف ہوتے ادھر آنے جانا کا سسٹم ختم فوجی سب کے ساتھ امداد کر رہے ہیں ہیلی کپٹر سے فوجیوں کے علاوہ ادھر کوئی امدادی نہیں ہے پاکستان میں ایسے ادارہ نہیں ہے بگر فوج کے علاوہ ادھر کوئی امداد نہیں کر سکتے ادھر جو بیمار ہو گیا اس کو فوج جہاز میں دیتے اس کو کچھ بے ہو گیا وہ جہاز میں لیتے کوئی حدیثات ہو گیا ان کو خرچے دیتے تو یہ لوگ سردیوں میں ہی ہوتے ہیں یہ لوگ سردیوں میں ہی ہوتے ہیں یہ لوگ بڑے کمال سے رہتے ہیں بڑے باری بہت ہوتے ہیں روز بڑے باری ہوتے ہیں ہر مہینے کے تو ایک دو دن بڑے باری نہیں ہوتے بگایا پورا ٹھائیس دن بڑے 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 ہوتے ہیں یہ ہے جی اس طور سے اندر کا علاقہ چلوں اس طرح آئے میں مڑ کے سکردو آئے گا آگے یہ سکردو ہے سکردو کے پارڈ نظر آئی موسیقی موسیقی